ہلو فرینڈ سواغت ایک بار پھر آپ کا ہماری چینل میں احسان سٹارڈوس میں اور اگر آج کیسے ویڈیو میں ہم ساؤت انڈرم کے فیمیز ڈائریکٹر پرشانت نیل کی ایزر آریکٹر اپ کمی مویز کی ریٹیل آپ ویورڈز کو پروائیڈ کرنے جا رہے ہیں تو یہ اپ کمی مویز کون کون سی ہیں اور یہ مویز کب تک ریلیز ہونے والی ہے سبھی جانکاری آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ ویورڈز کو پروائیڈ کریں گے تو ویڈیو میں آگا برنن سے پہلے ہماری آج کیسے ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھی ساتھ میں سانسٹارڈوس کو سبسنیب کرنا بھی نہ بھولیے گا تو چلیں ویورڈز ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں اس انٹرو کے بعد ویورڈ ڈائریکٹر پرشانت نیل نہ صرف ڈائریکٹر بلکہ سکرین رائٹر ہے اور کانیڈا فلم انڈسٹری میں انہوں نے ایزا ڈائریکٹر اپنا ڈیوی کیا تھا دوہدار چودہ کی کانیڈا لینگویج کی مووی اگرم سے جو کہ باکس آفیس پر ایک سکسیس فلم رہی تھی کانیڈا لینگویج میں اور اس کے بعد ان کی ڈائریکشن میں آنے والی دو بڑی موویز دوہدار اٹھارہ کی کیجیف چیپٹر ون اور دوہدار بائس کی کیجیف چیپٹر ٹو نہ صرف یہ کانیڈا لینگویج کی بلکہ ہندی لینگویج میں بھی درشابہ نے اس فلم کو کافی پسند کیا تھا اور اس کے بعد پرشاند نیل کا نام پوری انڈین فلم انڈسٹری میں مشہور ہو گیا ہے اور سال دوہدار تیس میں ان کی آنے والی بڑی اب کبھی موویز سالار آنے والی ہے جس کا درشق کافی شدت سے انتظار کر رہے ہیں نہ صرف تیلوگو فلم انڈسٹری میں بلکہ ہندی اور دیگر انڈسٹریز میں بھی پرشاند نیل کی ڈائریکشن میں بننے والی سالار مووی کا انتظار ہو رہا ہے تو بات کریں سالار پارٹ ون سیس فائر کی تو اسے ڈائریک کر رہے ہیں پرشاند نیل فلم کی لیڈ گاس میں پربھات شوتی حسن اور جگہ بات دی بابو شامل ہیں ٹینو آنند بھی اس فلم کا حصہ ہے اور پرتفی راد سکمارن اس فلم میں گری شیٹ نگٹیو کریکٹر پلے کرتے ہوئے ہمیں دکھائی دینے والے ہیں اور سالار پارٹ ون سیس فائر کی بات کریں تو یہ ایک فل ماس ایکشن کرائم فلم مووی ہونے جاری ہے تیلگو لینگویج کیا مووی کرنیڈا ہندی اور دیگر لینگویج میں بھی ڈپ کی جائے گی اور اس فلم کو 22 دسموار 23 کو اس کے لئے پلان کیا گیا ہے اور یہ فلم ڈائریکٹلی کلیش کرے گی کنگ آبولور شاروخان سٹارر مووی ڈنگ کی کے ساتھ اور اس بڑے کلیش کا سبی درشک شدت سے انتظار کر رہے ہیں اسی طرح کا سینئور یہ 2018 میں ہوا تھا جب کنگ آبولور شاروخان سٹارر مووی ڈیرو ریلیز ہوئی تھے اور اس کے سامنے پرشانج نیل کے کے جی ایف چپٹر ون ریلیز ہوئی تھی 2018 میں اور ایک سکسس فلم رہی تھی کے جی ایف چپٹر ون اور اس کے بعد کے جی ایف چپٹر ٹو نے ریکارڈ بریکنگ کلیکشن کیے تھے ہندی لینگویج میں تو سارار مووی سے بھی کافی امیدیں ہیں کہ یہ زوردار کریکشن کر سکتی ہے ہندی لینگویج میں اور ایک بار پھر کنگ آبولور شاروخان کے دنگی ان کے سامنے ہیں تو اس بار ریزلٹ کیا 2018 کے ہوں گے کے جی ایف چپٹر ون کی طرح جو کہ ایک سکسس فلم رہی تھی اور زیرو ایک ڈیزاسٹر مووی رہی تھی یا اس بار کہانی کچھ بدلتی ہے کیونکہ کنگ آبولور شاروخان اس سال 2023 میں دو بڑی موویز پتھان اور جوان جیسی سکسس فلم ریکارڈ بریکنگ موویز دے چکے ہیں اور ڈنگی موویز سے بھی کافی موویزے ہیں کہ یہ زورزار کلیشن کر سکتی ہے تو ایک اور بڑا زورزار کلیش ہمیں 2023 میں دیکھنے ہم کو ملنے والا ہے سالار شپٹر ون تیس فائر اور ڈنگ کی موویز کا تو آبی بر کے حساب سے اس کلیش کی وجہتہ کونسی فلم رہے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا سالار موویز کی ریلیس کے بعد پرشاند نیل ایزا ڈائریکٹر ایک انٹائٹل موویی ڈائریک کرنے والے ہیں جس کو فلحال انٹی آر 31 کا نام دیا گیا ہے اس فلم میں ساؤس کے سوپر سٹار ایکٹر جونئر انٹی آر ہمیں لیڈ مین کرریکٹر میں دکھائی دیں گے اور اس فلم کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ تیلگو لینگویز کی یہ موویی بھی فل ماس ایکشن کرائم دراما موویی ہونے جا رہی ہے 2024 میں اس انٹائٹل موویی کی شوڈنگ سٹارٹ کرنے کا پلین کیا گیا ہے اور 2025 تک یہ انٹائٹل تیلگو لینگویز کی موویی جو کی جونئر انٹی آر کے ساتھ بننے والی ہے آپ ہی بھار کو تیرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور پرشاند نیل کی ایزا رائٹر بھی 2024 میں ایک موویی آنے والی ہے فلم کا نام ہے بھگیرہ اور اس فلم کو ڈائریک کریں گے فیمنز ڈائریکٹر سوری رائٹر ہوں گے اس فلم کے پرشاند نیل بساند، اچھیوت کمار اور پرکاش راجز فلم کا حصہ ہوں گے اور بھگیرہ مووی کے لیے بھی کہا جا رہا ہے کہ کرنیڈر لینگویز کی ایک فل ایکشن پرائم مووی ہونے جاری ہے اور 2024 میں یہ مووی آوی بھر کو تیرز پر دیکھنے کو ملے گی اور اس مووی کے رائٹر ہوں گے پرشاند نیل اور پر ایزا رائٹر پرشاند نیل کی ایک اور بڑی مچ ایویڈڈ اپکمینگ مووی کا نام ہے کے جی ایف چیپٹر 3 جس کا مین لیڈ کریکٹر کے جی ایف چیپٹر 1 اور کے جی ایف چیپٹر 2 میں روکی بھائی یش نے پلے کیا تھا دونوں ہی موویز نہ صرف کرنیڈر لینگویز میں بلکہ آل اور انڈیا اور ساتھ ہی ساتھ ہندی لینگویز میں زبردست کلیکشن کر کے زوردار سکسس حاصل کیا تھا دونوں موویز نے تو کے جی ایف چیپٹر 3 کی بات کریں تو مین لیڈ کریکٹر اس میں یش پلے کریں گے اس film کے نیگیڈیف کریکٹر کے لیے ریتھک روشن کو اپروچ کیا گیا تھا انہوں نے انکار کیا ہے دوبارہ سے ٹرائی کی جارہی ہے کہ ریتھک روشن یہ کریکٹر پلے کرے اگر وہ یہ کردار کر لیتے ہیں تو ایک زوردار بلن ہمیں کے جی ایف چیپٹر 3 میں دیکھنے کو ملے گا لیکن ریتھک روشن کے انکار کے بعد کسی اور بڑے سپرسٹار ایکٹر کو نہ صرف ہندی انڈسٹری میں بلکہ آل اور انڈیا میں کسی بڑے سٹار کو نیگیڈیف کریکٹر میں اس film میں لانے کی بلیننگ کی جارہی ہے اور کے جی ایف چیپٹر 3 بھی کنٹینیو کرے گی کے جی ایف چیپٹر 1 اور کے جی ایف چیپٹر 2 کی سٹوری کو اور یہ بھی کنیڈا لینگویج کی ایک فل ماس ایکشن کرائم تھیل ٹراما موئی ہونے جارہی ہے اور بھر بھر کے اس میں ایکشن ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور یہ فلم نہ صرف کنیڈا لینگویج میں بلکہ ہندی اور دیگر لینگویج میں بھی ڈپ کر کے ریلیس کی جائے گی دو ادار چوبیس کے انڈ یا پھر دو ادار پچیس تکے جی ایف چیپٹر 3 کی شوٹنگ سٹارٹ ہو جائے گی اور دو ادار پچیس کے انڈ یا دو ادار چھبیس میں آپی ور کو یہ فلم تھیلٹس بھر دیکھنے کو مل سکے گی پرشاند نیل کی نیکس بڑی اپکمنگ بھی ایک انٹائٹل فلم ہے جسے پرشاند نیل ڈاریک کریں گے اور اس انٹائٹل فلم میں سٹائلش ایکٹر علو ارجن ہمیں دکھائی دیں گے مین ہیرو کے طور پر اور پلاننگ سٹارٹ کر دی گئی ہے سکرپٹ پر کام چل رہا ہے علو ارجن کو لے کے اس سکرپٹ کو کمپلیٹ کیا جا رہا ہے انہی کو ذہن میں رکھ کے سکرپ بن رہا ہے اور اس انٹائٹل مووی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ تیلگو لینگویج کی یہ مووی رہے گی اور یہ بھی ایک فل ماس ایکشن کرائم ڈراما مووی پرشاند نیل سٹارٹ یہ انٹائٹل مووی آفیور کو تیٹرز پر دیکھنے کو مل سکے گی اور ایز ایڈاریکٹر پرشاند نیل کی نیکس بڑی اپکمنگ مووی ہوگی سالار کا پارٹ ٹو سالار پارٹ ٹو کو بھی پرشاند نیل دھارک کریں گے اور اس فلم میں مین لیڈ کرریکٹر پربھاس اور شوتی حسن پلے کریں گے اور نیگٹیو کرریکٹر میں ہمیں پریتوی راجسو گمارن دکھائی دیں گے یہ گریشیڈ کرریکٹر جو کہ سالار سیس فائر میں ہمیں دکھائی دیا ہے سالار پارٹ ٹو میں ایک کمپلیڈ نیگٹیو کرریکٹر میں پریتوی راجسو گمارن کا کنورٹ ہو جائے گا اور جہاں پر سالار مووی میں پربھاس پریتوی راجسو گمارن کا ساتھ دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں وہیں پر سالار پارٹ ٹو میں ایک کرریکٹر چینج ہو کر پربھاس کا کرریکٹر پریتوی راجسو گمارن کے اگنس جائے گا اور ایک دوسرے کے درمیان ان کی بیٹل ہونے والی ہے اور سالار پارٹ ٹو بھی اکفل ماس ایکشن پرائم تھلڈراما مووی ہونے جارہی ہے تیلگو لینگویز کیا مووی کنیڈا ہندی اور دیگر لینگویز میں بھی ڈپ کی جائے گی دوہدار پچی دوہدار چھبیس میں سالار پارٹ ٹو کی شوٹنگ سٹارٹ ہوگی اور دوہدار چھبیس دوہدار ستائیس تک پراشاند نیل کی ڈائریکشن میں بننے والی سالار پارٹ ٹو آبیور کو تھیڈرس پر دیکھنے کو مل سکے گی دوہیور کے جیل سیریز کے مشہور ڈائریکٹر ہے پراشاند نیل جن کی مووی سالار سیس فائر پارٹ ون ریلیز ہو رہی ہے بائیس دسمبر دوہدار تیس کو جو کہ کنگ اور بولیورد شاروخان کی مووی ڈنگی کے ساتھ کلیش ہو رہی ہے اس کلیش کی وجہ تا کونسی مووی رہے گی کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا اور ساتھ ہی ساتھ پراشاند نیل کی اپکمنگ ان سبیوں موویز میں آپ کو کن کن موویز کا شدت سے انتظار ہے کومنٹ سیکشن میں اس سلسلے میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا تو فرینڈ یہ تھا ہمارا آج کے ویڈیو امید کرتا ہوں ہماری آج کی کوشش آپ میورز کو پسند نہیں ہوگی اگر ہماری آج کا ویڈیو آپ کو پسند آیا ہے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ نے ہمارے چینل میں سان سٹارٹوس کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کریں اور ساتھ ہی موجود بیل آئیکون کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوڈیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملتی رہے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ سبی ویورز کا بہت بہت شکریہ